اس ویڈیو میں ہم دو آئی پیو کے بارے میں جانیں گے کہ وہ شریعہ کمپلائنٹ ہے یا نہیں ہے پہلا ہے تریدیا ٹیک لیمیٹیڈ اور سیکنڈ ون ہے سینوپٹیکس ٹیکنولوجیس لیمیٹیڈ تو آپ ویڈیو کو کمپلیٹ ضرور دیکھیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں اس کے لیے ہم آگئے ہیں اسلامی کی سٹاک سکرینر پہ آپ یہاں پر اس کا نام دیکھ سکتے ہیں تریدیا ٹیک لیمیٹیڈ اس کا نیچر اور بیزنس جو ہے یہ پاس ہے بٹ یہاں پر یہ دو چیز میں دیکھو یہ فیل ہو رہے ہیں پہلا کیا انکم فرم نون شریعہ کمپلائنٹ انویسمنٹ مطلب یہ فائی پرسنٹ سے زیادہ آنے ہونا چاہیے ہم اس کے اوپر کلک کر کے دیکھتے ہیں تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فائی پوائنٹ تھٹی ٹو پرسنٹ ہے اور سیکنڈ ون جو ہے یہ انٹریس بیرنگ ڈیٹ ٹو ٹوٹل آئیسیٹس مطلب یہ 33 پرسنٹ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے جو کہ یہ فیفٹی ٹو پرسنٹ ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے یہ نون شریعہ کمپلائنٹ ہو جاتی ہے مطلب یہ آئی پیو جو ہے شرعی طور پر جائز نہیں ہے اس میں اپلائے کرنا اب ہم سیکنڈ ون دیکھتے ہیں سیکنڈ ون کون سا ہے اب ہم اس آئی پیو کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ شریعہ کمپلائنٹ ہے نہیں ہے تو اس کے لئے بھی ہم چلتے ہیں اسلامی کسٹو کی سکرینر پر تو دوستو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سینوپٹکس ٹیکنالوجیس لیمیٹیڈ تو یہ نیچار اور بیزنیس جو اس میں پاس ہے اور انکم فرم نون شریعہ کمپلائنٹ اس میں بھی پاس ہے لیکن اس پر قرض جو ہے 36 پرسنٹ ہے جو کہ شریعہ کمپلائنٹ ہونے کے لئے 33 پرسنٹ یا اس سے کم ہونا چاہیے تو اس وجہ سے بھی جو ہے یہ آئی پیو جو ہے شریعہ کمپلائنٹ نہیں ہے لیکن دوستو یاد رہے یہ کمپنی اگر بعد میں یہ ڈیڑھ جو ہے قرض جو ہے اگر پی کر دیتا ہے تو پھر یہ جو ہے شریعہ کمپلائنٹ ہو جائے گا تو فیلحال اس وقت تو یہ آئی پیو جو ہے شریعہ طور پر جائز نہیں ہے تو اس سے آوائیڈ کرے تو بہتر ہے یہ ویڈیو جو ہے آپ اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں ویڈیو کیسا لگا نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اگر آپ نے ابھی تک اگر ڈیمیٹ آکاؤن اوپن نہیں کیا ہے تو نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو اینجل ون زیرودہ اور اپسٹوک کا جو ہے لنک مل جائے گا آپ لنک پر کلک کر کے آپ ڈیمیٹ آکاؤن اوپن کر سکتے ہیں جزاکل دا